بھارت مقبوضہ کنشمیر پر کنٹرول کھو چکا ہندوستانیوں کو آگاہ کر دیا گیا ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں قاسم سلمانی کی موت پر کوئی افسوس نہیں کیونکہ بلاخر برطانوی وزیر آزم بھی کھل کر بول پڑے ایران سے ٹکر لے لی ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ نے حملہ کیا تو اسرائیل کے کون سے دو شہر راک میں بدل دیں گے سابق سربراہ پازرانے انقلاب نے خبردار کر دیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کینیا میں فوجی اڈے پر امریکی فوج کا کتنا بھاری نقصان ہوا ایران کے تابر توڑ حملوں کا امریکہ نے خود ہی اعتراف کر لیا اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ٹرامپ نے جنرل سلمانی کو کیوں مروایا روس نے اصل وجہ بتا دی منصوبے کے پیچھے چھپی ساری کہانی سامنے آگئی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے بہلے آپ سے گزاری شہر ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں اب چلتے ہیں آج کے سوال کی جانب آج کا ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ہے کیا امریکہ ایران سے اکیلہ لڑ کر جنگ جی سکتا ہے یا نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایران امریکہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو نیچے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اکیلہ لڑ کر امریکہ سے جنگ جی سکتا ہے یا کیا امریکہ ایران سے جنگ جی سکتا ہے یا نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب بھارتی وزیر اخداخلہ چدم برام نے کہا ہے کہ بھارت کشمیر کا جزوی کنٹرول کھو چکا ہے بھارتی خبرسان ادارے کے مطابق اپنے ایک انٹریو میں وزیر اخداخلہ پیچ ادم برام کا کہنا تھا کہ ہم کشمیر کا جزوی کنٹرول کھو چکے ہیں جبکہ کوئی بھی ملک کسی علاقے کی پوری عبادی کو محاصرے میں نہیں رکھ سکتا انہوں نے کہا ہے کہ بی جب یہ قومت سات شریعہ پانچ ملن کشمیری عوام کو اسکریت پسندوں کے طور پر دیکھ رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں امن و سکون کے امرکومتی دعوے باس خود فریبی کے علاوہ کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قومت کی جانب سے مزید فوج وادی میں بیجنے کا نتیجہ ہے اب ہم ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں برطانوی وزیراعظم بورس جانسر نے کہا ہے کہ برطانیہ ایرانی جنرل قاسم کی موت پر اظہار افسوس نہیں کرے گا میڈیا رپورٹس کے مطابق بورس جانسر نے ایرانی جنرل کے قتل پر اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلمانی کے اقدامات سے ہزاروں اموات ہوئیں ان کا کہنا تھا کہ جنرل سلمانی ہمارے مفادات کے خلاف اور خطے کو غیر مستحقم کرنے کے ذمہ دار تھے دوسری جانب اراکی پارلیمنٹ کی طرف سے غیر ملکی فورسز کے انخلاق کے مطالبے پر مبنی قرارداد کی منظوری کے بعد ملک کے کئی شہروں میں اس قرارداد کے خلاف مظاہرے پوٹ پڑے اراکی پارلیمنٹ نے گزشتہ روز ایک قرارداد منظور کی جس میں ملک میں موجود تمام غیر ملکی قوتوں کو نکال کر باہر کرنے کا مطالبہ کیا گیا عرب ٹی وی کے مطابق مظاہرین پارلیمنٹ کے فیصلے کے خلاف دارالحکومت بغداد میں لوگ نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکالائے اور شدید نعرے واضی کر دی ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں پازرانے انقلاب کے سابق سربراہ محسن رضائی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اسرائیلی شہر ہائفہ اور تل عبیب کو راک میں بدل کر رکھ دیں گے غیر ملکی خبرستان ادارے کے مطابق پازرانے انقلاب کے سابق سربراہ محسن رضائی نے ٹرام کی دمکی کے جواب میں کہا ہے کہ ٹرام کہتے ہیں کہ ایران نے بدلہ لیا تو امریکہ حملہ کرے گا ایران پر حملہ کیا گیا تو اسرائیل کو دنیا کے چہرے سے مٹھا کر رکھ دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے دو شہر ہائفہ اور تل عبیب کو راک میں بدل کر رکھ دیں گے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں اسکریت پسند تنظیم شباب کی جانب سے کینیا میں امریکی فوج کے زیر استعمال فوجی اڈے پر حملے کے نتیجے میں تین افراد ہلاک ہو گئے حلاق ہونے والوں میں ایک امریکی فوج کا الکار جبکہ دو کانٹریکٹرز شامل ہیں سنبا کیمپنامی فوجی اڈے امریکہ اور کینیا کی افراد کے زیر استعمال ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی فوج کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں امریکی محکمہ دفاع کے دو مزید الکار بھی زخمی ہوئے یہ حملہ اتوار کی صبح کینیا کے سائلی علاقے لاموں پر واقع بحری اڈے پر کیا گیا بیان کے مطابق زخمی ہونے والے امریکی الکاروں کو بیس سے بائفاظت نکال لیا گیا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے کینین ڈیفینس فورسز کے تجمعان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مندہ آوائی پٹی پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تاہم اس حملے کو پسپا کر دیا گیا جس کے نتیجے میں چار شدت بسند ہلاک ہو گئے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں روسی سینٹ کی بینلقوامی امور کی کمیٹی کے سربراہ نے قدس بریگیٹ کے کمانڈر شہیر جنرل قاسم سلمانی کے قتل کو امریکی صدر کی انتخابی مہم کے لیے انجام دیے جانے والا اقدام قرار دے دیا روسی سینٹ کے بینلقوامی امور کی کمیٹی کے سربراہ کینسٹین نیٹن کاسچوف نے ٹی وی چینل رشا ٹوینٹی فور کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرام کی کوشش ہے کہ مغربی ایشا کو دوہزار بیس کی صدارتی انتخابی مہم میں تبدیل کر دیں کاسچوف نے مزید کہا کہ ٹرام مغربی ایشا میں اپنے اقدامات سے علاقے میں تہران کی پوزیشن مزید مضبوط کریں گے کاسچوف نے تعقید کی کہ جنرل قاسم سلمانی کا قتل موجودہ عالمی نظام کو تباہ کرنے کا ایک حربہ بھی تصور کیا جا سکتا ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں پاک فوج کے درجمان میجر جنرل آصف غفور نے واضح کیا ہے کہ خطے میں امن خراب کرنے والے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے بعد خطے کے حالات میں تبدیلی آئی ہے آرمی چیف نے مائک پومپیو سے کہا ہے کہ خطے کے امالک میں کشیدگی کام ہونی چاہیے خطے میں امن کے لیے برپور کردار ادا کریں گے وزیر آزم اور آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے ہم خطے میں امن چاہتے ہیں مگر ملکی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے انہوں نے بھارتی آرمی چیف دھمکیوں کی بجائے کشمیر میں ظلم و ستم بند کریں نیجی ٹی وی سے گفتگو کے دوران امریکہ ایران کشیدگی اور خطے کے موجودہ صورتحال کی حوالے سے اب فاجہ پاکستان کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے خطے میں مختلف ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہونی چاہیے اور ڈائیلاک سے آگے بڑھنا چاہیے انہوں نے واضح کیا کہ خطے میں امن کے لیے برپور کردار ادا کریں گے لیکن امن خراب کرنے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ وزیر آزم اور آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے ہم خطے میں امن چاہتے ہیں مگر ملکی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سی افواہیں گردش میں ہیں مانے جانے لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں تاہم خطے کی صحتحال میں پیتری کے لیے آرمی چیف کا اہم کردار ہے ایرانی جنرل کے واقعے کے بعد فران آفیس بھی اپنا بیان جاری کر چکا ہے عوام اور میڈیا سے درخواست ہے کہ مصدقہ ذرائقی بات پر توجہ دی جائے میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق غصتہ میں سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں ایران اور سعودی عرب میں کیسے کشیدگی ہے اور اس واقعے سے قبل پاکستان کا کشیدگی کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے حکومت پاکستان نے اس سسلحے میں مضبط کوششیں بھی کی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مائک پومپیو نے آرمی چیف سے بات چیت کی تھی آرمی چیف نے کہا ہے کہ خطہ خراب حالات سے بہتری کی طرف سے جا رہا ہے مائک پومپیو نے کہا ہے کہ خطہ حالات بہتر ہونے کی بجائے عبتری کی طرف جا رہا ہے آرمی چیف نے کہا ہے کہ خطے کے امالک میں کشیدگی کم ہونی چاہیے افغان مسلح ہلتی عمل کو خراب کرنے کی کوشش سے اتناب کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا خطہ چار دہائیوں سے امن کے لیے کوششیں کرتا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے جاریت دکھائی اور ہم نے دو بھارتی جہاز مار گرائے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت بہت سی کشیدگیاں ہوئیں حتی کہ 27 فروری کو دونوں ملک جنگ کے دھیانے تک پہنچ گئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ وزیر آزم اور آرمی چیف کی کوشش ہے کہ خطے میں امن کے لیے مضبط کردار ادا کریں پاکستان نے ہر وہ قدم اٹھایا جس سے امن قائم ہو بھارت کے خلاف پاک افواج نے قابل فوجنے کا ثبوت دیا بھارتی آرمی چیف کے بینات سنے ہیں وہ نئے ہیں اپنی جگہ بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں انہیں خطے کے حالات اور پاکستانی فورسز کا اچھی طرح علم ہے افواج پاکستان ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے بھارت بھی جانتا ہے بھارتی آرمی چیف کی پاکستان کو دمکیوں پر تجمعان پاک فوج نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف نئے ہیں اور وہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آرمی چیف کے عدے پر نئے ہیں لیکن بھارتی فوج میں پرانے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج اپنی سردوں کا دفاع کرنا باخوبی جانتی ہے میجر جنرل آسف گفور نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف زمکیوں کی بجائے کشمیر میں ظلم و ستم بند کریں بھارت جس راستے پر چل رہا ہے وہ اسے خود تباہی کی طرف لے جائے گا ہم عوام کی تائید اور قومتی پالیسی کے تحت کھتے میں امن کے لیے کردار اداک کرتے رہیں گے بھارت اشتیال انگیزوں کے بوجود ہم نے ذمہ دار ریاست اور قابل افواج ہونے کا ثبوت دیا ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بہت قربانوں کے بعد پاکستان میں امن آسل کیا ہے ہم نے اپنے ملک میں دشت گردی کو شکست دی پاک افغان سرد کو محفوظ بنایا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کسی یا کسی چیز کا فریق نہیں بنے گا صرف امن مذاقرات کا شراکتدار بنے گا موسیقی